بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہیں محمد السلام سوڈی ریبیہ دمام سٹی سے امید کرتا ہوں میرے بیورز آپ بھی سب خیر کریئے سے ہوں گے جس طرح کہ میرا روز مرہ کے روٹین ہوتے ہیں اپنے دوستوں اور بھائیوں کے کمنٹوں کو جواب دینا اور ہم ادھر یا میں ادھر آپ کو ایک کمنٹ شو کروا رہا ہوں جس کمنٹ میں میرے دوست کہتے ہیں بائیک ریٹر کا کام کیسا ہے سوڈی ریب کے اندر اور کیا کام ہے بھی یا نہیں بھی بہت اچھا سوال کیا ہے میرے پیرے بھائی نے یہ سارے سوالات اگر آپ جس ایجنٹ سے ویزا کریتے ہیں یا جس ٹریول جنسی سے ویزا کریتے ہیں آپ ذرا تھوڑ سے اسے کنفرم کریں کیا آیا کہ کام آج سے پہلے آپ نے لوگوں جو بیجی ہیں جتنی مطلب بھائی ہمارے گئے ہیں پاکستان سے مطلب آئے ہوئے ہیں سفدری بھی ایک اندر آپ ذرا تھوڑا کنفرم کر کے بتا سکتے ہیں کام کیسا ہے ملتی ہے ٹیم ٹو ٹیم کیا پروسیجور ہے آپ ذرا کسی کو بھیتے ہیں آپ اپنے کار دیتے ہیں تو کوئی آپ کو فون تو ضرور کرتا ہو بہت شکریہ آپ نے مجھے اچھی کمپنی میں لگوایا یا مجھے سیلری مل لی یعنی کوئی تھوڑا خوش شکاید شکوا یا خوش شکاید ظاہر کسی نے آپ کے ساتھ کیا ہے یہ باتیں صرف آپ نے کنفرم کر کے دیکھنی ہے اگر مل جائے تو بہت اچھی بات نہیں تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بائیک ریڈر کے کام الحمدللہ آج سے ایک سال پہلے کی بات کی جائے تھا بہت اچھا تھا بہت ہی اچھا تھا لیکن اس وقت جو دیکھتا ہونا کہ بائیک ریڈر کے کام تھوڑا نارمل ہے پہلے کی نسبت نہیں ہے کیونکہ آپ درہ خود اندادہ کیجئے ایک نیا نیا کام ہو اور اس میں آدمی بھی کام ہوں تو کتنا وہ کام ملے گا آدمی کو لیکن اب آدمی بھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں ہمارے پاکستانی بہت سارے دن با دن ہر کوئیزہ خرید رہے صرف بائیک ریڈر کا بائیک ریڈر بائیک ریڈر اور میں اپنے بھائیوں کو مشورہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ کو آنا چاہتے ہیں ڈلیوری کے کام میں تو اپنی کار خرید کر یہ کام کریں گے موٹر سائیکل والا بائیک ریڈر والا کام ایک تو خطرناک ہے موٹر سائیکل چلانا ہوتا ہے یہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے روڑوں کے اوپر گاڑیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ایک تو خطرناک ہے یہ اس سے ڈر مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے موٹر سائیکل والے چیکر میں یہاں تو لڑکے بھائی پاکستانی تو موٹر سائیکل بگاتے ہیں کیونکہ ان کو تو بھائی موٹر سائیکل پاکستان میں ان کے پاس تھا اور یہاں بھی موجود تھا لیکن اس کے لئے آپ کو تجربہ ہونا چاہیے آپ کے پاس اس کے بعد اگر آپ اپنی یہاں پر گاڑی لے کر آتے ہیں لیتے ہیں یہاں پر آتے ہیں ایک عامل کا ویزہ خریدیں اگر آپ نے ڈیلیوری کے کام کرنا ہے عامل کا ویزہ خریدیں اور ڈیلیوری کے کام میں کام کریں تو بھائی جن آپ ایک پیسز زیادہ کمائیں گے بائیک رائیڈر کو میں سمجھانے کوشش کروں گا بائیک رائیڈر کو رائیڈ ملتی ہے قریب کی دو سے چار کلومیٹر تک لیکن جو کار والا رائیڈر لیتا ہے وہ کار والا رائیڈر تھوڑی لمبی لے لیتا ہے تو کار والا ایک تو رائیڈ لمبی لے گا اور اس کو رائیڈر کے پیسز بھی زیادہ ملیں گے اور وہ دن میں کام بھی زیادہ کرتا ہے اور پیسز بھی زیادہ کماتا ہے اور بائیک والا چلو گلنگوں سے ادھر ادھر سے چھوٹے روڈوں سے نکل نگل کے وہ اپنا جلدی پہنچ تو جاتا ہے لیکن بائیک جتنی قریب ہوگی رائیڈر اس کی قریب جتنی قریب ہوگی اتنے اس کے پیسے کام ہوں گے پہلے کی نسبت ابھی کام کا تھوڑا فرق ضرور پڑھا ہے کہ کام ابھی کم ہے انٹریوری بہت کم ملتی ہے اگر آپ نے پاکستان سے آنا ہی ہے انٹریوری کے کام ہے تو میرے پیارے بائی میں آپ کو یہ میں سے دینا چاہتا ہوں مشورہ دینا چاہتا ہوں ایسے پاکستانی پردیس میں رہتے ہوئے آپ کو کہتا ہوں کہ پیارے بائی آپ یہاں پر عامل کا ویزا لے کر آئیں آپ چھ سات لاکھ آٹھ لاکھ روپے لگا لیتے ہیں اور کام کی بہت پریشانی ہوتی ہے آپ کو اگر آپ ڈیلیوری نہیں مکمل کر پاتے اس کمپنی کی ایک مہنے کے تو آپ کو سیلزی بھی لینا مشکل ہو جاتی ہے تو بہتر ہے میرے پیارے بائی عامل کا ویزا لے کر آئیں اور ڈیلیوری کا کام کریں پیرا پیسے زیادہ کمائیں ایک تو اپنی گھاڑی ہوگی آپ کے پاس آپ کو ڈیلیوری ملے گی آپ پیسے بھی زیادہ کما پائیں گے تو امید کرتا ہوں میرے بات آپ سمجھ جائوں گے لیکن ابھی تھوڑا کام کا فرق ضرور ہے ملیں گے انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں اللہ آپ